جی ناظرین اسلام علیکم آج جو ہے نا خبروں کی بھرمار ہے ساری خبریں بہت اہم ہیں اور ان بہت ساری خبروں میں سے پانچ خبریں ایسی ہیں جو میرے خیال میں ضرور ڈسکس ہونی چاہیے ان کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی خبریں نہیں ہیں یہ خبریں ویسے آپ ان میں سے کوئی ایک خبر آپ کو مہینوں کے بعد سننے کو ملتی ہے لیکن یہ خبریں ایسی ہیں پانچ کی پانچ اہم خبریں آج ہی کے دن آگے ہیں گئی ہیں سنے ذرا ان کی تفصیل کیا خبریں ہیں سب سے پہلی خبر تو جناب آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر چیف آف آمنی سٹاف امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کا تناظر کیا ہے اس کے بارے میں ابھی مزید اطلاعات آنی ہے لیکن جو اطلاعات بتا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات بہت امپورٹنس کی تھی اور ملاقاتیں ہیں پھر اس کے اندر افغان ایشو بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور پھر دوسری چیزیں پاکستان کی ترقی اور دیگر معاملات سیکیورٹی ایشو بھی ڈسکس ہو رہے ہیں یہ کرنچ ٹائم ہیں الیکشن سے پہلے آرمی چیف کا اس طرح کا دورہ اور پھر اس کی اہمیت جس طرح اجاگر کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ضرور بات کرنی ہے اور اس ترحضر میں اب پاکستان امریکہ تعلقات پاکستان چائنہ تعلقات اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے دوسری خبر جناب سن لیں دل تھام کے بیٹھیں دوسری خبر ہے سپریم کورٹ سے معاملہ ہے شوقت عزیز صدیقی صاحب کی برطرفی کا معاملہ ہے اور کورٹ چیف جسٹس صاحب جناب قاضی فائز عیسیٰ کی ہے معاملات روز بروز کھل رہے ہیں حامد خان صاحب ریپیزنٹ کر رہے ہیں شوقت عزیز صدیقی کو حامد خان صاحب خود پی ٹی آئی کے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ یوں لگتا ہے کہ بڑے طریقے سے صدیقے سے کھیل رہے ہیں اور چیزوں کو نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں جنرل باجوا کیا پھسیں گے جنرل فیض عمید پھسیں گے یا پھر عمران خان پھسیں گے شوقت عزیز صدیقی صاحب کو پینشن واپس ملے گی یا عوضہ بھی واپس ملے گا یا پھر یہ پورا نظام کا سسٹم کا پیائے ہی الٹا چلے گا اس کی اوپر بھی ہم بات کریں گے تیسری اہم خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے شیر افضل مروت نائب سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ان کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا حالانکہ پہلے ان کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ جناب خوزدار میں کوئی ان کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی مالا کند میں ڈھونڈ رہا ہے ان کو تلاش کر رہی ہے پولیس چھاپے مار رہی ہے اور وہ لاہور میں ہیں اور لاہور میں ان کو گرفتار کیا گیا گرفتاری کے بعد جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ان کو تکم پیل کر کے گاڑی میں بٹھایا گیا کس کی تحویل میں ہے کس نے اٹھایا پولیس نے اٹھایا جنسیوں نے اٹھایا علاقہ غیر لے گئے یا شمالی علاقہ آہ جات کی سہر کے لیے لے گئے شیر افضل آہ جو ہے نا وہ عمران خان سانی بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ صورتحال کچھ اور ہی کرتے جا رہے ہیں تو شیر افضل مروض صاحب کی گرفتاری وہ کس کی تحویل میں ہے تازہ ترین ان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں چوتھی خبر جس کے اوپر تجزیہ کرنا بہت ہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب نواز شیف صاحب نے کل خطاب کیا اور نواز شیف صاحب کو اچانک ہی قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت کے اوپیش آئی ہے مثل سے پہلے ابھی تک انہوں نے ایک مینارے پاکستان کے جلسے سے خطاب کیا پارلیمنٹی بورڈ سے خطاب کیا دوست احباب سے خطاب کیا پارٹی کے رہنماوں سے خطاب کیا لیکن قوم سے خطاب اچانک اور کل کے دن کل کے دن جبکہ الیکشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سا آ گیا ہے اور جس سے آہ آروس کے متعلق اور پھر اس کے حوالے سے چیزیں لگتا ہے التوا کا شکار بنیں گی اس موقع پہ جب لاہور آئی کورٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا ہے اور ڈسٹرک ایڈوینسٹریشن اور یہ فیصلہ یاد رکھیے یہ فیصلہ یاد رکھیے بار بار ذہن میں رکھیے پی ٹی آئے کی درخواست پر آیا ہے تو اس کے اوپر اب یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن میں التوا ہو سکتا ہے وہ التوا کی ذمہ دار ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہوگی یہ نعرے کچھ لگاتے ہیں حرکتیں کچھ اور کرتے ہیں لیکن کیا التوا ہو سکتا ہے کیا یہ اس طرح کا التوا دیوالیا پن کی طرف ملک کو نہیں لے جائے گا یا پھر آہ ملک کے لیے بہتر ہوگا بہت ساری چیزیں آہ کا پرسپیکٹف ہم اس وی لاغ میں دیکھیں گے کہ یہ آہ نوازشی صاحب نے اچانک کیوں خطاب کیا اس خطاب میں زیادہ تر باتیں آہ تو نوازشی صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں کہ وہ گلے شک میں بھی ہیں ان کے لیکن ایک جملہ بہت امپورٹن تھا اور اس جملے سے کم از کم میں نے ڈیرائیو کیا کہ نوازش شریف صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اس سارے خطاب کا مقصد کیا تھا اس سے اچیف کیا کرنا چاہتے تھے قوم سے خطاب کیوں کیا کیسے کیا اور اس کے معنی کیا تھے یہ آج کو آج آپ کو اس وی لاغ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے پانچویں خبر اور وہ بڑی عام خبر ہے جس وقت یہ وی لاغ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت اچانک ٹیلیویزن پر ٹکر جگمگانے لگ گئے ہیں اور جگمگانے اس لیے لگ گئے ہیں کہ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور ہو رہی ہے ابھی اس کے نتائج ہمیں پتا نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے جناب سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر اچانک پہنچویں گئے سپریم کوٹ انہوں نے پہلے دو جج صاحبان سے جسٹس تارک مسود اور جسٹس اجازل احسن سے ملاقات کی اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے ٹیلیویزن کی سکرینوں پر کہ اس ملاقات میں اٹورنی جنرل آف پاکستان بھی موجود ہیں اور یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے تھوڑی دیر تک پتا چل جائے گا لیکن جس وقت یہ وی لوگ کیا جا رہا ہے اس وقت صرف ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا اب جتنی ساری باتیں کی ہیں ان کو ریلیٹ کرتے ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس ملاقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کے مابین اس وقت ہو رہی ہیں ظاہر ہے یہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈسین آیا ہے اس کی وجہ سے یہ ملاقات ہو رہی ہے چیف آہ جسٹس آف پاکستان نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ میں تبدیلی نہیں ہوں گی انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کر بھی یہ تسلیل لے لی تھی پھر یہ باملہ صدر مملکت کے پاس گیا تھا صدر مملکت میں اس میں دو تین دن کا اضافہ یا کمی کر کے اس کے بعد کہا تھا یہ تھا یعنی یہ تاریخ سارے پروسس پوری کر کے پہنچی ہے اب جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسین دیا پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر اس کے اوپر تو یہ لگا کہ جیسے اب الیکشن کا پارٹ نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا سلسلہ ایک نیا واقعہ اور نئی ریت روایت شروع ہو جائے گی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈیلے اگر ہوا نا تو یہ دو لوگوں کی وجہ سے ہوگا نہیں ہونا چاہیے ڈیلے ایک پی ٹی آئی کی اس درخواست کی وجہ سے دوسرا جوڈیشری کی وجہ سے جوڈیشری کو پہلے کہا کہ آپ لور جوڈیشری کے لوگ الیکشن کے لیے دے دے لیکن انہوں نے انکار کر لیا کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک زمانے میں نعرہ لگایا تھا کہ آروز کا الیکشن ہے یہ آروز کا الیکشن ہے ریٹرننگ آفیسز کی بات تو اس طرح کا نعرہ تو جوڈیشری نے کہا ہمیں اس گن سے آپ دور رکھیں تو پھر سیول ایڈنسٹیشن کی بات آگی بیوروکریسی کی بات آگی اب لاہور ہائی کورٹ نے کوئی انتظامیہ کے حوالے سے کہ نئی اس میں داندلی کا امکان ہے یہ ایک سلسلہ اور ڈلے کا کر دیا اس صورتحال میں اب ظاہر ہے چیف الیکشن کمیشنر پہنچے ہوں گے کہ سرکار مائی باپ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ نے تو تاریخ بھی دے دی آپ نے حکم بھی دے دیا ہم نے وہ آپ کے حکم کی تعمیل بھی کر لی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے یا تو آپ لاہور ہائی کورٹ کو مرغہ بنا دیں یا پھر ہمیں کچھ دن آگے کرنے کی اجازت دے دیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ آگے ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہ کتنی آگے ہوگی کوئی کہہ رہا ہے پندرہ دن کوئی کہہ رہا ہے بیس دن کوئی کہہ رہا ہے ایک مہینہ کوئی کہہ رہا ہے دو مہینے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دو مہینے آگے کر کے کیا حاصل کر لیا جائے گا اور نوئنگ دی فیکٹ کہ پاکستان اس وقت بڑے برے معاشی بہران میں ہے ذرا سی غلطی ذرا سی ہماقت پاکستان کو دیوالیا کر سکتی ہے پاکستان ڈیفولٹ کر سکتا ہے اس لیے سارے سٹیک ہولڈرز کو بڑا سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے اور کوئی غلطی بھی اس وقت آہ نہیں ہو سکتی دنیا ہم پر یا ای ایم ایف ہم پر اعتبار کرے گا بالکل نہیں کرے گا نگران حکومت پہ بالکل نہیں کرے گا لیکن کس پہ کر سکتا ہے اگر ہمارے حالات بہتر ہوئے آہ پولٹیکلی اگر یہاں پر الیکشن ہو گئے منتخب حکومت آگئی دنیا ہم پر اعتبار کریں لوگ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں چیف آف آمی سٹاف کا امریکہ کا طورہ کیونکہ ابھی تک دنیا سے جو ہمیں امداد ملی ہے وہ صرف وعد وعید ہے اور یا میمورینڈم آف انڈسٹینڈنگ ہے ملا چلا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں تو خزانہ خالی ہے اور خالی ہوتا جا رہا ہے کاکر صاحب بہت اچھی اردو بولتے ہیں بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں لیکن کاکر صاحب کسی منتخب وزیر آزم کا نیم البدل نہیں ہے وہ خزانہ نہیں بھر سکتے تو پھر یہ صورتحال آہ جو ہے آہ توقع کی جاری ہے کوئی امریکہ ہماری ہیلپ کر دے تو یہ وہ تو یہ آہ بھی جو چیف آف آمی سٹاف کا آہ دورہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے جو نتائج نکلتے ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں نواز شریف نے جو کل تقریر کی فرنکلی سپیکنگ اس تقریر میں سوائے ایک جملے کے کوئی نئی بات نہیں تھی تو پھر نواز شریف سے وہ جملہ کیا تھا اور نواز شریف نے خطاب کیوں کیا اچھا جملہ تو جناب آہ خطاب میں وہی بات ہے کہ ہمارے صد بہت ظلم ہوا صحیح ہے اب بہت سزا دی گئی پاکستان کو سزا دی گئی میرے خاندان کو نہیں پچیس کروڑ لوگوں کو سزا دی گئی یہ ساری باتیں درست ہیں لیکن یہ باتیں نواز شریف صاحب بہت دفعہ کیا چکے انہیں اچانک قوم سے خطاب کی ضرورت کیوں پڑے تو پھر اس خطاب کے آخر میں جملہ تھا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جملہ تھا بنیادی طور پر جس کے لیے وہ سارا خطاب کیا گیا وہ جملہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے آخر میں کہا کہ بھائی میرے عزیز ہم وطنوں آپ سے ملاقات ہوگی آٹھ مئی کے بعد آٹھ فروری کے بعد یعنی نواز شریف صاحب خود کو بھی اپنے ورکس کو بھی پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی عدلیہ کو بھی یہ تسلیم کروا رہے تھے یقین دہانی کروا رہے تھے یا یا یاد دل آ رہے تھے کہ بھائی الیکشن آٹھ فروری کو ہے اور یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کوئی اتنا امپورٹن فیصلہ نہیں ہے اس کو ختم ہونا چاہیے لوگ ہم الیکشن میں تاخیر برداشت نہیں کریں گے یہ والا جملہ انہوں نے نہیں کہا لیکن اس کے معنی یہی تھے کہ جب وہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو جی ملاقات ہوگی تو وہ یاد کرا رہے ہیں لوگوں کو کہ وعدہ آٹھ فروری کا تھا اس سے آگے ایک دن بھی آپ نے نہیں جانا اور اس سے آگے اگر آپ گئے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اب ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سارے پھسے میں ہیں آج کل اور اسٹیبلش گزشتہ اسٹیبلشمنٹ پھسی بھی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی کوٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے دبانگنداز میں شوقت عزیز صدیقی کے کہ اس کو چلا رہے ہیں کچھ باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب اس کیس سے فائدہ جو شوقت عزیز صدیقی کے ساتھ جنرل فیض جو کچھ کر رہے تھے اس کا بینیفیشری کون تھا اب وہ حامد خان سے بار بار پوچھ رہے ہیں بینیفیشری کون تھا بینیفیشری کون تھا اب حامد خان پی ٹی آئی کے وہ کیا جواب دے یہ ساری گیم ساری بسات بچھائی تو عمران خان صاحب کے لیے گئی تھی نا اب حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے کیسے کہہ دیں کہ وہ جو ہیں ان کے لیے کہہ دیں انہوں نے بڑا کہا کابینہ کے لیے نہیں اس کے لیے نہیں اس کے لیے لیکن آہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے اگلوا ہی لیا کہ یہ وزیر آزم عمران خان کے لیے یہ بسات میں بچھائی گئی تھی تو جنباجوا کا ذکر آیا تو اسے کوئی اتنا زیادہ لفٹ نہیں کرائی قاضی فائز عیسیٰ نے لیکن ان کے ٹارگٹ دو فکس نظر آ رہے ہیں اس کیس میں ایک تو شوقت عزیز صدیقی کی پینشن بحال ہوگی عزت بحال ہوگی ہو سکتا ہے عوضہ بھی بحال ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نہیں چھوڑیں گے آہ فیض حمید کو اور عمران خان کو انہوں نے فیض حمید کو نوٹس بھی کر دیا ہے اور یہ تاریخ میں پیکم ہی ہوا ہے کہ سابق ڈی جی آئی سائی کو عدالت کی جانب سے نوٹس کر دیا جائے تو دلچسپ صورتحال یہ بھی ہے آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی شیر افضل مروت صاحب عمران خان ثانی بنے پھر رہے ہیں اور تقریباً اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس طرح کے عمران خان صاحب آہ گفتگو کرتے ہیں اسی طرح کی کوئی ملحوشو ہواس میں کوئی بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے لیکن بہرل مقبول آدمی ہے اچانک ہی پتہ نہیں کہاں سے آئے اور اچانک بھی مقبول ہو گئے پہلے کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے وقالت بھی کی اور لیکن جو ہے کوئی بہت سین گفتگو نہیں کرتے بہت انٹیلیجن گفتگو نہیں کرتے تو وہ پکڑے گئے ہیں جس کا اور مجھے یوں لگتا ہے بعض وقت جب اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کو پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو ہیرو بنانا مقصود ہوتا ہے ورنہ یہ کیسے ہیرو بنیں گے ان کے بال کھینچ کے ان کو دھکا دے کے جیپ میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ پبلک لی ہو رہا ہے نا جنہوں نے اٹھانا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اٹھاتے ہیں کہ کانو کان خبر نہیں ہوتی تو یہ جب پبلک میں مظاہرہ ہوا دن دیارے تصویریں بن رہی ہیں موبائل سے تصویر ویڈیوز بن رہی ہیں تو یہ کسی لوجک کے پیچھے ہوا ہے گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ہیرو بنے اور ہیرو بنے تھوڑے دنوں بعد نکل آئیں گے تیس دن کے لیے انہیں نظر بند کیا گیا تھوڑے دنوں کے بعد نکل آئیں گے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ بانگے بیانات دیں گے اور اس سے بھی بڑے ہیرو بن جائیں گے اور ان کی جو ہے نا پروگرام والی کہانی جو ہے وہ وہ جو میم ہے وہ زیادہ پپلر ہوتی جائے گی بہت سے موضوعات ہیں جن پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے لیکن آج جن پانچ موضوعات پر بات کی ہے ان کی کڑیاں اپنے ذہن میں ملائیے گا آپ کو پاکستان کے مستقبل کی سیاست کے خطوط واضح ہوتے نظر آئیں گے فیل وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ